موجود ہیں تو یہ میں ویڈیو پیغام ان کی فاؤنڈیشن کے لیے بنا رہا ہوں کہ آپ ایسے لوگوں کا سہارا بنیے ان کو سپورٹ کیجئے مریم فاؤنڈیشن بہت اچھا پلیٹفارم ہائیہ کر رہی ہے تو آپ جو ہے ان کو مکمل طور پر سپورٹ کریں اور ان کو آن کریں تاکہ جو اس طرح کی لوگ ہیں وہ سوسائٹی میں منور کر سکیں اپنے ہونر کے ذریعے اس پوری کائنات کو جو ہے وہ روشن کر سکیں تو عام نصبہ کیا کہیں گی مریم فاؤنڈیشن کے جو اقدامات اس حوالے سے کیا کہیں گی اسلام علیکم مریم فاؤنڈیشن کی بنیاد جو ہے وہ کوورٹ کے دنوں میں رکھی گئی اور مقصد یہی تھا کہ کمیونٹی کو جو ہے نا وہ سرویس پروائیڈ کی جائے اور الحمدللہ تین سال سے زیادہ ہمارا عرصہ ہو گیا اور ہم اب تک جو ہے ڈیٹھ سو دو سو سے زیادہ بچے جو ہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ ہونر بھی ہم جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں ان کو فری ایڈیوکیشن دے رہے اور ہونر دے رہے ہیں تو وہ انڈر پیویج بچے ہیں ہلپر کے بچے وہ مدرز جو ایک بچے کو پڑھا نہیں کر سکتے وہ پیرنٹس اور ڈیووس ہوں چاہے سنگل ہوں کیونکہ زیادہ جو ہیں ڈومیسٹک ہلپرز جو ہیں جو ہمارے گھروں میں ہماری مدد کرتی مارے روز مرا کے کاموں میں تو ان کے بچوں کو امپاور کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے ایک بچے کو پڑھا نہیں سکتے جی وہ چھوٹا کو سنبھال رہے ہیں بڑے کو سنبھال رہے ہیں تو ہم لوگ جو ہیں وہ ڈبل مارننگ ایونک شیفٹ میں آفٹر سکول بھی پڑھا رہے ہیں بچوں کو تاکہ ہمارا جو بچے ہمارے پاس آئے وہ چھے مہینے میں سلیبز ختم کر لے اور ہونر کا مقصد یہ ہے کہ چاہے وہ کلرنگ پینٹنگ کمپیوٹر کی کوئی بھی بیسک سکل ماریہ فانڈیشن کو لوگ ماشاءاللہ اپریشیٹ کر رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں ویسے کہ وہ اچھا آپ سٹیپ کر رہی ہیں آپ کو انصلاف زائی مل رہی ہے لوگوں کی جانے سے پوزیٹیو ماشاءاللہ ریمارکس مل رہے ہیں دیکھیں جو کام اللہ تعالیٰ کے لیے شروع کیا جائے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے شروع کیا جائے تو اللہ اس کے راستے بناتا ہے تو یہ ماریہ فانڈیشن کا مقصد ہی جو ہے نا یہ کام ہی عبادت ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو تعلیم ہے اور استاد بننے کا جو پیشہ ہے استاد وہ پیغامرانہ پیشہ ہے تو الحمدللہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم اس کام کے لیے چوز کیا تو راستے بھی اللہ ہی بنا رہے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر پچاس بچے آ رہے ہیں سو بچے آ رہے ہیں ان میں سے چار بچے دس بچے اس سے زیادہ بچے سپیشل بھی ہوں تاکہ وہ ایکڈیمک میں تو امپاور ہو سکے تاکہ وہ اپنے گھر کے قریب کسی سکول میں جا کے تعلیم کے ساتھ کوئی ہونر سکھے جو ہے اپنے آپ کو زندگی کو نارمل طریقے سے گزار سکے بہت شکریہ اب ہم آپ کی مریم سے بات کراتے ہیں